المغدد کا لفظ استعمال ہوا ہے المحبت کا لفظ نہیں استعمال ہوا اس کی کیا وجہ ہے کہتے ہیں عربی بلاغت کا یہ قائدہ ہے جس کو انگریزی میں eloquence کہتے ہیں بلاغت کو عربی زبان میں eloquence کہتے ہیں اس میں قائدہ ہے جو لفظ کسیر الاستعمال ہے اگر اس کا کوئی ہم معنی لفظ ہے اس کے معنی بھی وہی ہے ایکویولنٹ ہے ان میں ایکویولنٹ ہے معنی اس کے بھی وہی ہیں سنونے میں لیکن ایک کسیر الاستعمال ہے ایک کلیل الاستعمال ہے ایک کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے ایک کسیر الاستعمال ہوتا ہے ایک فریقونٹلی استعمال ہوتا ہے ایک ریئرلی استعمال ہوتا ہے اس فرق کا کیا فائدہ پہنچے گا بلاغت والے کہتے ہیں جو لفظ کسیر الاستعمال ہے جو ہی لفظ استعمال کیا جائے فوراً بات دماغ میں آ جائے وہ افضل ہوتا ہے جو کبھی کبھار استعمال اداز کے فوری معنی سمجھ نہیں آتے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ محبت اور معدد میں معنوی فرق ہے محبت دل کے اس میلان کا نام ہے جو کسی خوبی کو دیکھ کے اس طرف مائل ہو اس کو محبت کہتے ہیں مثلا کوئی دیا کا خوبصورت ہے اس وجہ تبید اس کی طرف مائل ہوئے خوش آواز ہے اس وجہ سے تبید مائل متقی ہے اس وجہ سے تبید مائل ہوئی ہے جس طرف کوئی خوبی دیکھ کے تبید مائل ہو اس کا نام محبت ہے خوبی کوئی نہ ہو نظریاتی قوت کی وجہ سے اپنے آپ کو محبت کا پابند کرے اس کو کہتے ہیں محدد یعنی میری آل بیعت زیادہ پڑی ہوئی ہو خوب شکل ہو صحت مند ہو نیک چلن ہو آلہ خوبیوں کی ہو ان کے ساتھ تو محبت دشمن بھی کرے گا دوست بھی کرے گا مومن کو جو میں کہہ رہا ہوں ان میں خوبی کوئی ہو یا نہ ہو اصالحون للہ وطالحون علی اگر اچھے ہوں تو خدا کے لئے ان کو اچھا سمجھو اگر برے ہوں تو میری وجہ سے ان کو اچھا سمجھو موسیقا موسیقا